ہمیں اس میں جانیں گے کہ کس طریقے سے آپ کی جو پریویس ویب ہوسٹنگ ہے اس ویب ہوسٹنگ کو نیو ویب ہوسٹنگ پر کیسے ٹرانسفر کریں یا آپ پریویس سرور ہے اس سرور کو اگر آپ کو ٹرانسفر کرنا ہو اپنی فائل کو مائگریٹ کرنی ہے تو کیسے کریں گے ملو سیمپل آپشن ہے آہ جیسے اب ہم کا ہم نے کہہ جو کرنا ہے ہم یہ سب ڈومین ہے سب ڈومین ہمیں کرنا ہے تو سب ڈومین کے فائل کا ہمیں پورا جہاں ریکاور کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس کا رائٹ کلک کر کے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے میں اس میں کمپریس کر لیا اور لیڈی کمپریس میرے پاس آلیڈی ہے کمپریس ہونے کے بعد میں اس کو کروں گا ڈاؤن لوڈ آیا پہ ڈاؤن رائٹ کلک کرتے ہی یہ آپ کا ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ جائے گا یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ اب ہونا یہ شروع ہو چکا ہے اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈومین ڈومین کا ڈیٹ آ بیس کونسی ہے ٹھیک ہے گller بیس بہت ڈ آپ پر ٹھیک ہوٹا ہے تیجرا کو ڈیٹ آ لبریس ڈاؤن لوڈ کرنا تجھے یہ پہ دیکھیں دو میں کارٹ کے میں نام ہے ٹھیک تو میں یہاں پہ چلتا ہوں اور یہاں سے میں ڈیٹ آب اس کو تلاس کرتا ہوں کہ اس کا ڈیٹ آ بیس کہاں پہ ہے ہمیں ڈیڈا ہے renew ads backup لینا ہے bag app لینے کر یہاں پر جانا ہے گا ہزار میںれた ہے اس کے بعد میں آلہ ٹکلک کرنا ہے ان میں یہاں کام پر کرنے اللہ یہ والا جو ہے یہ ہمارا ڈیٹا بیس ہے یہ ڈیٹا بیس یہاں پہ ہم نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر رکھا تھا اور پھر یہ دوبارہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے ٹھیک اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ یہ تو پرانی ہوسٹنگ کے ہم نے بیک اپ لے لیا اب جو ہے کہ اب ہمیں نئے ہوسٹنگ پہ جانا ہے نئے ہوسٹنگ کے سی پینل پہ جانے کی بعد ہمیں وہاں پہ ایک سب vírезде جو میں نے llevarہ ہوسٹنگ ہے آپ کےaráپ کیلٹ کر رکھا ہے ہاں آپ کو اس پہ نہیں کریں گے کہ کسی کرت ہے تو یہ آپ کا um دومین کس der اینت کی شکشن پہ آنہ کے بعد یہاں پہ آپ گروڑی ملے گاَّنے کے بعد یہاں پہ لیگا تھس کے جانے کے بعد کہجنے کے PDF اس ڈیک ہے کہ ٹھیک ہے جو intentionsnia جائے گا وہ ارائیتgrass طاقہ گا کہہ پوسٹنگ پہ آجائیں گے ریٹ آجائیں گے جیسے اپلوڈ پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا ایک پاپ اپ اپن ہو جائے گا یعنی جیسے کہ میں اپلوڈ پر کلک کرتا ہوں یہاں پہ وہ ساری فائل مجھے اپلوڈ کر دینی ہے جو ابھی ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے جیسی اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا تو یہاں پہ ہم نے یہ اپلوڈ پر کلک کر دیا کی بہت فاسٹ ہے ایٹو بہت فاسٹ ہے ایٹو دو پوائنٹ یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے اب ہمیں دوسرا پروسس کیا کرنا ہے کہ ہمیں ڈیٹا بیس اپلوڈ کرنا ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس تھی جو ہم نے پرانی جو ہوسٹنگ تھی پرانی ہوسٹنگ سے ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس ڈیٹا بیس کو ہمیں یہاں پہ آڈ کرنی ہے تو کیا کریں گے سیم اپشن سے یہاں پہ بھی بیک کریں گے کلک کرنے کا تو اس ٹائم ہم نے بیک کپ لیا تھا اب ہم اس میں ریسٹور کریں گے رائٹ یہاں پہ ہم نے ریسٹور کرنا ہے ریسٹور کرنے گا یہاں پہ تو کسکل ڈیٹا بیس کے نام سے آ رہا ہے پھر اس کا ہمیں فائل چوز کرنا ہے فائل چوز کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہمارا ڈیٹا بیس تھا وہ یہ تھا ایک سو نو یہ ہے یہ ڈیٹا بیس ہم نے یہاں اپلوڈ کر دیا اب کیا ہے کہ یہ ہمارا ڈیٹا بیس یہاں پہ اپلوڈ ہو چکا ہے یا اس کے بعد ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے کہ اس کو یوزر نیم بنا کے اسے کنیکٹویٹی کرنی ہے تو یوزر نیم بنا کرنی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے پھر جانا ہے ہمیں مایسکل ڈیٹا بیس پہ جانے کے بعد اس کا جو یوزر نیم ہے وہ یوزر نیم تو ہمیں کنیکٹویٹی کرنی ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ سیم یوزر نیم رکھنا چاہتے ہیں تو بھی پوسیبیلیٹی ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے آپ اپنا فائل کو آپن کیجئے یہاں پہ دیکھیں میرا فائل یہ سکس کے لیے اپلوڈ ہو چکا ہے اس کا یہاں پہ آپ اس کو کریں ایکسٹریکٹ اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ آپ کا جو پریویس یوزر نیم تھا وہ کیا تھا اور ابھی جو یوزر نیم ہوگا وہ کیا ہے ہاں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں کچھ ڈیفرنس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفرنس رکھ سکتے ہیں یہ آپ کا سب ڈومین ہو چکا ہے اب اس کا اندر کی جو ساری فائل ہیں وہ فائل آپ کیا کریں اس کو موو کر لیں اس ڈومین پہ یہ ساری فائل ہیں اس کو آپ جسٹ سیلیٹ کیجئے سیلیٹ کرنے کے بعد آپ موو پہ کلک کیجئے موو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اتنا جو ہے آپشن اس کو ہٹا دیجئے یہاں پہ آپ کا مین ڈا جو ڈائریکٹری ہے آپ کا وہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح کے فائل سارے فائل یہاں پہ آ چکا ہے ساری میں بھی اس میں کچھ مسٹیک ہوا ہے تو یہاں میں پھر دوبارہ اسے اکسٹریٹ کر لیتا ہوں ایک منٹ ہاں یہاں میں نے اس کا اکسٹریٹ کر لیا ہے اکسٹریٹ کرنے کے بعد یہ فائل ہمارا ریڈی ہے یہ آ گیا یہاں پہ یہ ساری فائل ہمارے پاس ایمیلیبل ہیں میں اسے موو نہ کر کے میں اسے کرتا ہوں کوپی تو یہاں پہ ہمارے فائل جی اب جب ہم اس میں ہندی پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے فائل یہاں پہ سب کچھ آ چکا ہے یہ جو ایکسٹرا فائل ہم کر دیتے ہیں ڈیلٹ اب اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہا گئی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس کیا کرنا ہے جو کو ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کو اس سے کنیٹ کرنا ہے یہ آپ کا ڈیٹا بیس کے نام سے یہاں پہ ڈیٹا بیس ہے آپ یہ ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیزر نیم ہے یہ آپ کا ڈیٹا بیس تھا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ڈیٹا بیس ہے اور یہ چیز یہاں پہ آپ کا یوزر نیم ہے ٹھیک اور یہ آپ کا ہے پاس ورڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو پاس ورڈ اگر آپ سیم رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں آہ بس جسٹ میں یہاں پہ کرتا ہوں سیم اگر ہمیں وہ ہی رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈیولو پی ہاں اگر آپ کو کچھ ڈیفرینٹ رکھنا ہو تو آپ بلکل ڈیفرینٹ بھی ہی رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپ کا یہ ڈیٹا بیس آپ کے یہاں پہ یوزر نیم یہ کریٹ ہو گیا اب ہم یوزر نیم ڈیٹا بیس دونوں کو کنیکٹ کریں گے یہ آپ کے یوزر نیم ہے یہ آپ کا ڈیٹا بیس ہے یہ آپ کے یوزر نیم ابھی ہے ابھی کہ یہ آپ کو ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے تو ہم یوزر نیم ڈیٹا بیس پہ ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا یوزر نیم ڈیٹا بیس کنیکٹ یہاں پہ ہم نے دونوں کے کنیٹ کر دیا اور اس کا جو یوزر نیم پاسورت ہم نے اس کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا ہمارا بھی اپلوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد کا جو آپشن ہے اس کے بعد جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہماری جو فائل ہے وہ فائل ہمیں آپن کر لینی ہے بس جو ڈومین ہے ہمیں ڈومین کا ڈین ایس چینج کر دینا ہے اس کا سکالہ سب کام ختم ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا کام ختم اب رہے بات یہ کہ اردو والے میں بھی کرنا ہے تو اردو والے میں یہ اردو کا تھا ہمارے پاس تو سیم وہی میتھڈ ہے اردو کا بھی آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے اس کے بعد سیم وہی میتھڈ اردو کا بھی ہے اردو کا ہم نے کہا کہ یہاں پہ تنفیگر فائل دیکھیں گے جس میں کون سا ڈیٹا بیس کا نام ہے یہاں پہ ہمیں ملد آیا ہے ڈیٹا بیس کا نام نو سو چھبیس تو یہاں پہ ہم اپلوڈ کریں گے نو سو چھبیس والے جو ڈیٹا بیس ہے وہ فائل تو یہاں پہ سیم وہی پروسس ہے آپ ایک ساتھ کرنا چاہتے ایک ساتھ بھی کر سکتے تھے لیکن میں دکھانے کی وجہ سے میں نے ڈبل ڈبل دوبار کیا آپ ایک ساتھ بھی تینوں فائل کو اپلوڈ کر سکتے تھے کہ اس کے اندر تین فائلو کے بیک اپ تھی یہ ہو گیا سکسفلی اس کے بعد پھر ہمیں وہی پروسس اپنانی ہے جو پروسس ابھی میں آپ کو بتایا کہ یہاں پہ پہ جانا ہے ڈیٹا بیس پہ جانے کے بعد ایک اس کا ڈیٹا بیس کرنی ہے ڈبل ڈیٹا بیس آپ کے پاس تین ہیں یہ آپ کا مینڈ ڈومین ہے یہ آپ کا سب ڈومین ہے یہ آپ کا سب ڈومین ہے یا میں اردو کے لئے کر رہا ہوں جو آپ کے اردو والی سب ڈومین ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے یوزر ایڈ پاسورڈ کبھی کبھی اگر آپ کا پاسورڈ یوزر ایڈ میں گلت ہو جائے تو ایسے صورت میں کچھ کبھی کبھی پابلم آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ہم نے اس کو بھی کریٹ کر دیا کرنے کے بعد ہم نے یوزر ایڈ پاسورڈ جو نو کو ڈیٹا بیس ایڈ یوزر ایڈ دونوں کو اسے فیچ کر لینی ہے فیچ کرنے کا جسے چینز پہ کلک کریں گے دین جہاں اکی کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پیس کا بھی کام ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارا جس افتس فلیو سب کام ہو چکا ہے اللیڈی یہ آپ کا مین ڈومین کا تھا ٹھیک ہے اب یہ باقی کا فائل ہے یہ باقی کا فائل آپ اس کو باک اپ لے کرکل رکھ لیجئے گا رکھنے کا جس کو ڈیلیٹ کر دیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد کیا کرنا ہے جو مین کام رہ گیا ہے وہ ایک ہی کام رہ گیا ہے وہ آپ کا یہاں سے ڈومین کا جو آپ کا جو ڈومین ہے ڈومین کا ڈینس چینج کرنی ہے بس سمپل آپشن ہے اور ڈومین کے ڈینس کہاں سے لیں گے آپ یہاں پہ ایٹو ہوسٹ پہ آئیے گا یہاں پہ آکاونٹ ڈیٹل پہ جو آپ کا نیا ابھی کے ہوسٹنگ ہے اس ہوسٹنگ کا جو ڈینس ہے تو ڈینس آپ کو اپ ڈیٹ کر دینا ہوسٹنگ ہے یہ آپ کا نیا ہوسٹنگ آپ ڈیٹ کر ڈینس ہے یعنی سرور نام جسے کہتے ہیں جو آپ کے جو پرانی کے ڈومین پہ جو ڈینس ڈالا ہوا ہے وہ ڈینس کو آپ کو یہاں پہ موگ کر دینا ہے ہاں یہ بہت فاسٹ ہوسٹنگ ہونے کی وجہ سے ہم نے اتنا کر لیا اگر آپ یہی چیز اگر آپ ہوسٹنگر میں کرتے یا ادھر دوسری ہوسٹنگ میں کرتے تو اس نے اتنا زیادہ نہیں ہوتا جلدی نہیں ہوتا بہتا بہت اپ لوڈ کیا ہے وہاں پہ ftp ساکت کرنا پڑتا ہے فٹی پی سا اپ لوڈ کرنا پڑتا ہے ایف ٹیپ کریں گے جب تو اس کے لئے فائل سلا یوز کرنا پڑے گا اپ ٹپ کری یہ فائل سلا یوز کرنا پڑے بڑھ لپڑے ہیں تو اس کے ثوری یوز کرنا پڑتا ہوسٹنگ بالکر ہوسٹنگ اگر آپ اپ لوڈ کرتے ہیں تو اس میں ایک سوک تیس ایم بی سے اوپر جلدی فائل لیتا ہی نہیں ہے یہ پابلم ہوتی ہے جتنا کام پانچ میرے گام سیدھے سے دس دس گھنٹہ گھنٹہ بھی لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک یہاں پہ ایک میں بھی کیا ہوا اس کا تو یہ جو سارے چیزیں یا ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہ کا بس ابھی میرا کام رہ گیا ہے صرف جو ہے ڈینس ریکارڈ ریکارڈ کی رہ بھرکا گئی ہے تو اس کے بعد کچھ پروسس سے وہ ہے کہ ہمیں ایسا ہے سل ایکٹیب کرنی ہے ایسا سے الا کٹیب فیلحال یہاں پرا نہیں ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا سل ایکٹیب نہیں ہے ٹھیک ہے اجсти sorcer bunun کیا کریں گے ایکٹیب کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے ڈمین کار ڈینس چینج کریں گے ڈینس چینج کرنے کے بعد کچھ پروس ہے وہ ہے آپ کا ایسا سل کا سل کے لیے آپ سی پینل پر آئیں گے سی پینل آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایسے سل کا آپشن مل رہا ہے یہاں اگل کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سارے ڈیومین کو سیلٹ کریں گے سیلٹ کرنے کے بعد یہاں پیر کہ سل کریں گے تو اس سے پہلے کہاں سل چینج کریں سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کا ڈیومین آہ کیا ڈی اینے سے ہٹا تینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ڈیومین ہے آئیس میں مارا جو پریویس ہوسٹنگ کے جو ڈی این اس لگا ہوا ہے اس پریویس ہوسٹنگ کے ڈینس کو ہٹا دیں گے پیویس کے ہوسٹنگ کے ڈینس ہٹا آتے ہی آپ کا جو پریویس ہوسٹنگ تھا اس کا ایکسس رک جائے گا یعنی آپ اس کا ایکسس نہیں کر سکتے اگر آپ کے بس آئے پی ایڈرس ہے تو کر سکتے ہیں ادھر وائز نہیں کر سکتے ٹریک آئی پی ایڈرس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ میں فلی ڈیڈیلی سے بتاؤں گا کیا بیڈرس کیا ہوتا ہے ٹریکہ کسی آپ سے کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کے تھوڑا بہت سارے تیزیں کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ اپ ڈیٹ کر دیا ہے اب تھوڑا سا ٹائم لے گا اس میں اپ ڈیٹ ہونے میں جیت فوراں لے لیا اپ ڈیٹ کیونکہ اس کے سرور جنہاں بڑے فاسٹ ہوتے ہیں اس لیتنا ٹائم لیتا نہیں ہے اب ہمارا میں کام رہ گیا ہے صرف ایک ہی رہ گیا ہے وہ کیا ہے ہمیں ایسے سال ایکٹیو کرنی ہے جسٹ اپ کلک کریں گے ایسے سال پہ ایسے سال پہ یہاں پہ سارے ڈومین پہ آپ کا ایسے سال کریٹ ہو جائے گا کچھ ہی دیر کے اندر آپ کا ایسے سال کریٹ ہو جائے گا ایسے سال ٹھیک ہے تو بس اتنا سا سیمپل پروسس سے زیادہ کوئی مگزماری نہیں ہے